بسم اللہ الرحمن الرحیم دادوں کے کچن سے دادوں کی طرف سے اسلام علیکم یہ جی دیکھیں آج ہمیں کسی کے گھر سے یہ انگور آئے ہیں ان کے گھر میں گریپس کی یہ بیل لگی تھی انہوں نے آج اتارے ہیں اور ہمیں بھی بھیجے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے ماشاءاللہ یہ انگورہ بہت میٹھے ہیں اس میں سے کچھ کھائے ہیں باقی بچ گئے ہیں میں نے سوچا کہ میں اس کا شربت بنا لیتی ہوں اور پھر میں نے سوچا کہ چلے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں کہ اس کو کیسے بنانا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے انگوروں کو دھولیں گے کھلے پانی میں ان کو دھولیں گے اور ان کی ڈنڈیاں نہیں اتارنی ہیں نہ یہ جو اندر اس کے براؤن انگور ہیں وہ والے انگور پکے ہوئے ہیں زیادہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا ایک ایک دانہ الگ کیا جا سکے اس کو اسی طرح سے بناتے ہیں اس کو یہ ابلنے کے لیے رکھ دیا داس منٹ اوبال کے تھنڈا کیا بلینڈر کے جگ میں بلینڈ کیا اور اس کو ایک ٹوکری لے کے اس طرح کی یا موٹی چھلنی لے کے اس میں سے چھان لیا یہ دیکھیں سارا اس کا جو ہے جو اس کے بیج ہیں اور ڈنڈیاں ہیں وہ الگ ہو گئی ہیں اور یہ جوس اس کا یہ الگ ہو گیا ابھی بھی اس کے اندر بیج ہیں اس کو میں دوبارہ پنوں گی جب کہ اس کو میں بنا لیتی ہوں اس میں میں نے پانچ سو گرام کے قریب چینی ڈال دی ہے آپ اپنے حساب سے ڈال لی جئے گا اس کو پکا کے ٹھنڈا کر کے دوبارہ پن لیا اور جگ میں ڈال دیا کچھ میں نے ایک بوتل بھر کے فریزر میں رکھ دیا فریز کر لیا باقی جگ میں ڈال دیا اب اس میں تقریباً آدھا چمچ ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے گرین فوڈ کلر کھانے والا سبز رنگ جو ہے وہ ڈال دیا تاکہ اس کا کلر اچھا آ جائے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا مشروع ہم نے تیار کیسے کرنا ہے ایک برطن کے اندر برف ڈال دی ہے اور اس کے اندر ایک لیمن جو ہے اس کو ہم نچوڑ لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس کو نچوڑ لیں ہاتھ سے نچوڑ لیں یا آپ کے پاس اگر لیمون نچوڑنے والے وہ ہے تو اس کے ساتھ نچوڑ لیں یہ ایک لیمون ہم نچوڑ لیں گے یہ ایک گلاس میں آدھا لیمون تقریباً ڈالے گا اور یہ جس برطن میں میں بنا رہی ہوں یہ تقریباً اس میں دو گلاس بنے گا تو ایک لیمون جو ہے وہ پورا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کا راس اچھا خاصا اس کا راس نکل رہا ہے اور یہ زور لگانے سے نکلتا ہے اور میرے ہاتھوں میں شاید اتنی طاقت نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں پھر میں نے نچوڑ لیا ہے اور اس کو نچوڑنے کے بعد میں بتاتی ہوں کہ اس کا ہم نے مشروب کیسے تیار کرنے ہیں یہ بڑا مزے کا ڈرنک ہے آپ دیکھیں جن ہی لاکوں میں انگور زیادہ ہوتے ہیں وہاں لوگ اس کا شربت بناتے ہیں اور وہاں پہ گریپ سیرپ بھی بنایا جاتا ہے اس کو پکا کے بہت گاڑا کر لیا جاتا ہے اور اس کو بہت سارے کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اوپر سے ہم ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے یہ اس کا ریشو کچھ اس طرح سے ہے کہ ون فورت ہم نے یہ ڈالنا ہے جو ہم نے بنایا ہے شربت اور باقی پانی شامل کریں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہمارا شربت تیار ہوا ہے اگر ریسپی پساندہ ہے لائک اور شیئر کریں دادوں کی کچن سے دادوں کی طرف سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ